اسلام علیکم فرینڈز تو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی چیز شیئر کرنے جا رہی ہوں جو بینہ کیمیکل کے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی کلر یا ہیر ڈائی یوز نہیں کیا گیا سب سمپل سی چیزیں ہیں اس کا اثر اتنا کمال کا ہے کہ آپ خود دہران ہو جائیں کم عمر میں بالوں کا گرنا ایک پریشانی کی بات ہے بالوں کا جھڑنا ایک پریشانی کی بات ہے یہ آپ کے بالوں کو جڑ سے کالا کرتا ہے اور ساتھی ساتھ بالوں کی پروبلمز کو بھی خطر یہاں پر ہمیں دو چیزیں چاہیے ہوں گی ایک تو کلونجی اور دوسری ہے چائے کی پتی اگر میں کلونجی کے افادیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو اس میں بہت زیادہ بینیفیشل چیزیں ہوتی ہیں ایک توہ ریچ اور انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے انٹی بکٹیریو پروپٹیز ہوتی ہیں انٹی فنگل پروپٹیز ہوتی ہیں یہ بالوں کو ری گروت کرنے کے لیے بہت اچھا ہے بالوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے یہاں پر میں نے کلونجی کو پیس لیا تھا اب اس کا پاورڈر ریڈی ہو گیا ہے اچھا کلونجی کے ساتھ آپ کو دو چمچ چائے کی پتی بھی چاہیے چائے کی پتی کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاتی جاؤں چائے کی پتی کا پانی جو ہوتا ہے وہ سکن پر اگر یوز کیا جائے تو بہت اچھی سکن ہو جاتی ہے سکن میں چمک آ جاتی ہے اور ساتھی ساتھ اگر بالوں میں اس کا استعمال کیا جائے تو بال لمبے گھنے اور مضبوط ہوتے ہیں روکے اور بے جان بالوں میں بھی جان آ جاتی ہیں چائے کی پتی کا استعمال کرنے سے ساتھ ساتھ بالوں بال جو ہیں وہ جڑ سے کالے ہو جاتے ہیں اچھا یہاں پر میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے ایک بال میں دو گلاس پانی اور تین چمچ کلونجی اور دو چمچ چائے کی پتی ڈال کر اس کو کافی دیر پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا یہ اتنا پک جائے کہ اس کا کلر نکل آئے اور یہ بلکل تک پیسٹ بن جائے پانی اس کا بلکل ڈرائی ہو جانا چاہیے اچھا یہاں پر میں نے جو دونوں چیزیں یوز کی ہیں اس کو زیادہ پکانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ان کا اچھا سا کلر نکل آئے جی تو یہ نہ سوچیں کہ یہ تو چائے کی پتی ہے یہ کیسے کام کرے گی یہ ہمارے جھڑتے ہوئے بالوں کے لیے خاص کر سفید بالوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اس میں ویٹمین ای پایا جاتا ہے جو کہ بالوں کے لیے بہت فائدے مند ہیں یہ بالوں کو جھڑ سے کالا کرتا ہے اچھا تو یہاں پر آپ نے جب بھی پیسٹ بنانا ہے کوشش کریں فریشی بنائیں اس کو بالوں پر بیس منٹ تک لگائیں اور کسی اورگینک شیمپو سے واش کریں جی تو اورگینک شیمپو کے اگر میں بات کروں تو میں انشاءاللہ تعالی آمدہ ریٹہ اور سکھا کی پر ایک ویڈیو لائے جو کہ ایک اورگینک شیمپو ہے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے اور اس کے بے شمار فائدہ جی تو جو بہنیں میری اس ریمڈی کو یوز کریں گے پلیز کمٹس میں ضرور بتائیں گے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ